اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل ٹیسٹی فوڈ با عریب تو آج ہم بنانے جارے ہیں بہت مزیدار سی سپائسی سی چکن چلی میکرونی جو کہ کافی زیادہ مزیدار سی ہوگی چٹ پٹی سپائسی اور کافی زیادہ سی ریسپی ہوگی یہ کافی زیادہ جھٹ پٹ جلدی سے ریڈی ہو جائے گی ہے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی چٹ پٹی سی چکن چلی میکرونی کو سب سے پہلے میں نے اپر ایک پین لے لیا ہے کڑائی لے لی ہے اس کو میں فلیم آن کر دوں گا اس کے اوپر میں ڈالوں گا چار ٹیبل سپون تیل تیل آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپونیں ڈالنا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گا ڈھائی سو گرام بولنیس چکن میں نے چکن کا بریس لیا تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کارٹ لیا ڈھائی سو گرام ہے یہ اور میں اس کو اچھے سے کوک کر دوں گا جب تک کس کا کلر ڈھائیٹ نہ ہو جائے بلکل اچھے سے پکانا ہے ہمیں یہ دیکھیں آپ پر اس کا کلر ڈھائیٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا اپر ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن کا پاوڈر آپ پیسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پریفیر یہی کروں گا کہ آپ اس ریسپی میں پاوڈر ہی یوز کریں آپ چاہیں تو پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کے اندر ڈال دوں گا مسالے تھوڑا سا سوٹے کرنے کے بعد ایک ٹیسپون نمک ڈالوں گا آدھر ٹیسپون کالی مرچ کا پاوڈر اور میں اس کے اندر ڈال دوں گا یہاں پر آدھر ٹیسپون کوڈی مرچ سارے مسالے آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آپر بلکل بیلنس رکھے ہیں تین ہری مرچیں نہیں تھی اس کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا دیکھیں آپر میں نے وہ بھی ڈال دی ہیں ہری مرچیں میں سب کو اچھے سے مکس کروں گا اور ہلکا سا پکاؤں گا جب تک مسالے بھوننا جائیں بلکل اچھے سے جب مسالے بلکل اچھے سے بھون جائیں گے تو ہم یہاں پر ساوسز ڈالیں گے میں نے آپر دیئے ایک ٹیبل سپون سویا ساوس اور میں اس کے اندر ڈال دوں گا ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون چلی ساوس چلی ساوس ڈالنے کے بعد میں یہاں پر اس کو بلکل اچھے سے مکس کر لوں گا جب یہاں پر پکنا شروع ہو جائے گی میں اس کے اندر ڈال دوں گا آدھا ٹی سپون چینی یہ کافی زیادہ اچھا فلیور دے گی بیلنس کرے گے مارے فلیورز کو یہاں آپ ضرور ڈال لیے گا چینی آدھا ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالنے بہت میٹھی ہو جائے گی ایک ٹیبل سپون کان فلور لیا ہے میں نے یہاں پر چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی لیا ہے اس کے اندر میں کان فلور کو بلکل اچھے سے مکس کر لوں گا سلیری بنا لوں گا کان فلور کی مکس کرنے کے بعد یہ ساری سلیری میں اپنے اس کے اندر ڈال دوں گا مکسچر کے اندر میکرونی کے جو میں ریڈی کر رہا ہوں یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کروں گا اور یہاں پر دیکھیں اس کنسسٹینسی تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے دھوڑا سا گاڑا ہونا چاہیے یہ جب تک کہ یہ گاڑا ہو رہا ہے ہم اس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی آدھا کپ کٹی ہوئی شملا مرچ یہاں پر میں نے ایک سمال سائز کی شملا مرچ دیتی اس کو کٹ لیا تھا یہ آدھا کپ تھی اس کو بھی مکس کروں گا جب تک کہ یہ گاڑی ہوگی اور شملا مرچ بھی کچھا پن چلا جائے گا اس کے اندر سے اب میں نے یہاں پر لے لی ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دو کپ بوائل میکرونی لی ہے میں نے یہاں پر سمپل تیل اور نمک ڈال کے پانی میں بوائل کر لی پانچ سے دس منٹ اور اس کو بلکل اچھے سے ہم مکس کر لوں گا میں اپنی سوس میں بلکل اچھے سے مکس کرنا ہے یہ بلکل سمپل اور آسان سی ریسپی آپ تھوڑا سا ہٹ کر بنانا چاہتے ہیں ٹومیٹو والی میکرونی سے تو آپ یہ میکرونی ضرور ٹرائے کریں بہت سمپل اور مزیدار سی سپائسی سی چٹ پٹی سی میکرونی ریڈی ہوتی ہے ریسپی بھی کافی زیادہ آسان ہے اس کے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ہماری آپ پر مزیدار سی میکرونی ریڈی ہو چکی ہے کافی زیادہ آسان اور مزیدار سی ریسپی تھی ہے اگر آپ کو ہمارے چینل پر اور ویسی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہماری ویڈیوز کسی دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ